بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تیرہ سال کون کا بیٹا ہے اور بیٹی کتنے سال کی ہے ساڑھے تین سال کی بائے برت اس کو ہیرنگ کی پرابلم ہے میرے بھائیو اس کا بہترین علاج میں آپ کو اپنا ایک ایک ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک بچی کو لایا گیا جس کے مام آف نے بتایا کہ یہ پدہشی سنتی نہیں ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا تو اس کو آلہ لگوا لو یا اس کا آپریشن ہوگا میرے بھائیو الحمدللہ ہم نے اس کا علاج کیا علاج کیا تھا جو میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بچوں کو کوئی مسئلہ ہو جائے بچوں کی جتنی بیماریاں ہیں سب کا بہترین علاج ہے ماں باپ کے وضو اور غسل سے اس کو غسل کراؤ اور الحمدللہ اللہ شاہد ہے کہ پندرہ دن میں اس بچی کے ہم نے دوبارہ ریپورٹ گیارہ دن انہوں نے عمل کیا پندرہ دن بعد ہم نے دوبارہ ریپورٹ کروائی اور واضح فرق اس کی ریپورٹ میں آیا اور اب الحمدللہ اس بات کو ابھی ایک ماہ مکمل نہیں ہوا اور وہ ففٹی پرسنٹ سننا شروع ہو گئی ہے صرف ماں باپ کے وضو سے اور غسل کے پانی سے غسل دینا طریقہ کیا ہے ایک بڑا سارا ٹپ لو اس میں ماں پہلے وضو کرے پھر اس میں غسل کرے پھر باپ اس میں وضو کرے اور غسل کرے ماں اور باپ کے وضو اور غسل کا پانی اور ایک دوسرا ٹپ لو اس میں اتنا پانی ڈالو کہ اتنے اتنے ہاتھ اس کے اندر ڈپ ہو جائیں اس میں کم از کم سات بیری کے پتے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں اس میں بیری کے پتے ڈالو اور جہاں بچہ سوتا ہے اس کے بیڈ روم میں اس پانی کو لے جو وہاں رکھو پانی میں ہاتھ ڈپ کرو رائٹ سائیڈ پہ ماں بیٹھے لیفٹ سائیڈ پہ باپ بیٹھے سات دفعہ صورت فاتح پڑو سات دفعہ آیت القرصی پڑو سات دفعہ صورت علم نشرا پڑو اور سات دفعہ چاروں کل یعنی صورہ کافرون سات دفعہ صورہ اخلاص سات دفعہ صورہ فلق سات دفعہ صورہ ناس سات دفعہ اور اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیم پڑو اور اس پانی کو جو ماں باپ کے وزور غسل والا پانی اس میں جا کے مکس کر دو میرے بھائیوں روزانہ اس کو غسل دو سورج نکلنے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے واللہ ہے میرے بھائیوں اتنا فائدہ اس کا اتنا فائدہ اس کا میرے پاس آٹیزم کے مریض میرے پاس سپی چائنج اتنے مریض الحمدللہ بہت سارے مریض تو ایسے تھے ان کی رال ایسے بہتی تھی کہ کپڑے گیلے ہو جاتے تھے ویٹ ہو جاتے تھے الحمدللہ ماں باپ نے صرف اپنے وضو اور غسل کے پانی سے اور بیری کے اوپر یہ قرآن کی آیات پڑھ کے اپنے بچوں کو غسل دیا اس وقت الحمدللہ سو فیصد بہتر ہیں اور دو دمائیاں بنانی ہیں ایک وہی کلونجی اور میتھی دانا برابر مقدار میں پچاس گرام کلونجی لو پچاس گرام میتھی دانا لو میرے بھائیوں میرا دل چاہتا ہے ہر بندہ یہ کلونجی اور میتھی دانا پیئے الحمدللہ ہمارے گھر میں چھوٹے کیا بڑے کیا بزرگ کیا سب بھی تے ہیں کیوں کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اور یہ جو میتھی دانا ہے میرے بھائیوں آج کی موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہیں اس میتھی دانے کے بارے میں اس فینوگرک سیڈ کے بارے میں کہ یہ ہماری بوڈیوں میں جتنے ہارمونن بیلنس ہوتے ہیں سب سے بہترین دبائی ہیں اور اتنے فائدے ہیں میتھی دانے کے اتنے فائدے ہیں جو گوگل پہ جا کے سرچ کرو واللہ اقلیں دھنگ رہ جائیں گی امام نے قیم تو فرمایا کرتے تھے اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا اس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے بعد خریدے ہیں تو میرے بھائیوں کلونجی اور میتھی دانا لو بچے کی جتنی عمر ہے اس کی عمر کے حساب سے اگر بچہ دس سال سے بڑا ہے تو چائے کا ایک چمچ دو اگر دس سال سے چھوٹا ہے تو ہاف ٹی سپون مٹی کے گلاس میں بھی گو دو ایک دو کترے اس میں لیمن کے ملاو ایک دو کترے اس میں زتون کے تیل کے ملاو اور صبح اس کو اچھی طرح مکس کرو اس میں تھوڑا سا شہے ڈیڈ کرو اور وہ پانی نہار مو پلا دو گرمیوں میں ہم اس کو تھنڈا پییں گے اور جب سردی آئیں گی تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا گرم کر کے بھی پی سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ تلبینہ کھاؤ تلبینہ کھاؤ میرے بھائیوں تلبینہ کیا ہے اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو مرض لا علاج سمجھے جاتے تھے جس کے بارے میں پتا نہیں چلتا تھا کہ اس کو کیا بیماری ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا لا علاج علاج مرض کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کھانے کا حکم دیتے تھے تلبینے کے بارے میں صحیح حدیث ہیں یہ غمغین دلوں کی دعا ہے تلبینہ کتنے فائدے ہیں یہ دماغ کو تقویہ دیتا ہے نظر کو تقویہ دیتا ہے دل کو تقویہ دیتا ہے میدے کو تقویہ دیتا ہے پٹھوں کو تقویہ دیتا ہے ہڈیوں کو تقویہ دیتا ہے اور تلبینہ کہتے کسی ہیں جوہ کا دلیہ اور میرے بھائیوں یہ فیکٹری سے بنے ہوئے جو جوہ کا دلیہ آتا ہے یہ مت کھاؤ چکی کا پیسا ہوا اورگینک جوہ کا دلیہ لو تو اس بچے کو ماں باپ کے وزور گسل کے پانی سے نہلائیں گے ساتھ کلونجی اور میتی دانے کا پانی پلائیں گے صبح بھی پلاؤ اور شام بھی پلاؤ اور ساتھ ان کو تلبینہ کھلاؤ جوہ کیلاؤ